اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہ انام آیت 140 سے 150 دو ترجمہ آگے کنٹینیو کر رہی ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے ترہ ترہ کے باغ اور تاکستان اور کلیستان پیدا کیے کھیٹیاں ہو گئے ہیں جس سے قسم قسم کے معلوقات حاصل ہوتے ہیں زیتون اور نا کے درک پیدا کیے جن کے پھل صورت مشابہ اور مذہب مختلف ہوتے ہیں کھاؤ ان کی پیدا وار جبکی یہ پھلے تو اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے پہ وہ ہی ہے جس نے مریشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کی سواری اور داری کا کام کیا جاتا ہے وہ بھی جو کھانے اور بچانے کے کام آتے ہیں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بکشی اور شیطان کی پیوی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ آرنا مردہ ہے وہ دو بیڑ کی قسم ہے وہ دو بکری کی قسم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کے یا مادہ یا وہ بچے جو بے رو اور وفیوں کے پیٹ میں ہو ٹھیک ٹھیک ان کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچ ہوں اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم ہے اور دو گائیں کی قسم قسم سے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کے یا مادہ یا وہ بچے جو اندلی اور گائیں کے پیٹ میں ہو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کیا تو حکم تمہیں دیا تھا اور پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منصوب کر کے جوٹی بات کہے تاکہ ان کے بغیر لوگوں کی غلط و احلمائی کریں یقین ہے اللہ ایسے ظالموں کو رائے راست نہیں دکھاتا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں سے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام اللہ یہ کہ وہ مردہ یا ہو یا بہایا ہوگا خون ہو یا سور کا گوش ہو یا وہ نپاک ہو یا فاسق ہو اللہ کے سوا کسی اور کے نام بزیبہ کیا گیا اور پھر جو شخص مجبوری کے حال میں کوئی چیز ان میں سے کھا لیں بغیر اس کے کہ وہ نہ فرمانے کا ارادہ ربتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حدیر ضرورت سے تجاوز کریں تو یقین تمہارا رب رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے ان جن لوگوں نے یہودیت اکتیار کی ان پر ہم نے سب لاکن والے جانبہ حرام کر دیتے ہیں گائیں اور بکری کی چربی بھی بجت اس کے جو ان کے پیٹ یا ان کے آنکھوں سے دیکھ لی ہوئے ہو یا حدی سے لگی رہ جائے یا ہم ان کے سرکشی کے سزا انہیں دی تھی یہ جو کچھ ہے ہم کر رہے ہیں یہ بلکل سچ کہہ رہے ہیں اب اگر وہ تمہیں جڑلہ ہے تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت حسین مجموعہ سے ان کے عذاب کو پھرانے ہی جا سکتا یہ مشہر دو کہ تمہاری باتوں کے جواں میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادوں نہ ہم کسی چیز کرنا پھراتے ایسی باتیں بنا بنا کے ان سے پہلے کہ لوگوں نے بھی حق کو جھٹلے آیا تھا یہاں تک کہ آخر کا ہمارا عذاب کا مدہ انہوں نے چھکی ہے ان سے کہہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تو اللہ کے پاس سے بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا ہے ان سے کہہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کا نام کیا پھر اگر وہ شہادت دے تو ان کے ساتھ شہادت نہ دینا وہ ہرگر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چنا جنہوں نے ہماری آیات تو جھٹلا ہے اور جو آخرت کے منکر ہے اور جو دوسروں کو اپنے رب کا حمصر بناتے ہیں جزاک اللہ کرے سوئنام آیت 140 سے 150